اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امیدیں خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو ٹراؤزر کی پین ٹراؤزر کی لاسٹک لگانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ فرنٹ سائٹ سے میں نے اس کو درمیان میں دس انچ پر نشان لگائے ہوئے ٹک بھی لگائے ہوئے اور نشان بھی لگائے ہوئے یہاں پہ ہماری لاسٹک نہیں لگے گی اس سے پیچھے پیچھے ہماری لاسٹک لگائے گی یہ فرنٹ کا درمیان کا ایریا ہے اور یہ اب ہم لاسٹک ناپ لیں گے دس انچ کے ہم نے لاسٹک کے بغیر نشان لگائے اور باقی ہم سترہ انچ پر یہ لاسٹک لے لیں گے آدھی آدھی انچ ہماری دونوں سائٹ سے سلائی میں آ جائے گی اور باقی سولہ انچ تقریبا ہماری لاسٹک اور آل جو ہے وہ لگے گی ٹھیک ہے تو میں نے کٹ کر لیا سترہ انچ پر اب میں یہاں سے جو درمیان میں ٹک لگے ہوئے اور اس کا پنشان لگایا ہے ایک سائر سے میں اس کو رکھ کے اس طریقے سے لگانا شروع کروں گی سمپل ہی بس آپ نے اس کے اندر رکھنی ہے تھوڑی سے آگے بڑھا کے آدھی انچ آپ نے آگے بس کرنی ہے یہ جو نشان لگا ہے اس سے آپ نے آدھی انچ ہی آگے رکھنی ہے یہ لاسٹک ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو لاسٹک بھی یہ دیکھیں آدھی انچ پر آپ نے سلائی لگانی ہے میں نے نشان لگا کے آپ کو بتایا ہے تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا بہت ہی ایزی طریقہ ہے اور اس طریقے سے آپ آسانی سے یہ پینٹ ٹائپ ٹراؤزر بنا سکتے ہیں اس کی کٹنگ میں نے فل ویڈیو بنائی ہے اور دسکرپشن میں میں لنک ٹال دوں گے اگر کسی نے اس کی کٹنگ دیکھنی ہے تو آپ اس کی ویڈیو جا کے اس لنک سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ یہاں سے ہم اس طرح کی اس سٹارٹنگ سے پکی کریں گے سلائی اور اس طرح سے ہم لاسٹک لگانا شروع کریں گے تو یہ دیکھیں جی جی میں نے سٹارٹ کر دی ہے سلائی یہاں سے اور بس سمپل اسی طریقے سے آپ نے سلائی لگاتے جانا ہے سلائی آپ نے لاسٹک کے اوپر نہیں لگانی لاسٹک کو آپ نے اندر کرنا ہے اور اس کی کپڑے کے کنارے پہ آپ نے سلائی لگاتے جانا ہے اس طرح سے ساتھ ساتھ اور آگے جا کے آپ نے لاسٹک کو تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ کھینٹے جانا ہے کیونکہ اس سٹارٹنگ میں ہم نے سلائی پکی کی ہوئی تھی تو وہاں سے لاسٹک نکلے گی نہیں تو اس طریقے سے آپ نے اس کو کھائیتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ لگاتے جانا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے لگاتے جانا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اس میں یہ کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے آپ ایزی لی گھر پہ اس کو بنا سکتی ہیں تو یہ دیکھیں جس طرح سے آپ نیفہ مورتی ہیں سادہ اسی طریقے سے آپ نے مورنا ہے لیکن صرف آپ نے لاسٹک کو اندر اس کے لگاتے جانا ہے گھوماتے جانا ہے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا تھوڑا کھینکتے جانا ہے اور لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں جی اب ہم اینڈ پہ آگئے ہیں دوسرے ٹک تک یہاں پہ بھی آپ نے آدھی جا کے کر کے اور اس ٹک کے اوپر جو لائن لگی بھی اس پہ اوپر آپ نے سلائی لگا دینی ہے پکی کر دیں گے سلائی ڈبل ٹپل آپ نے وہاں پہ سلائی لگا دینی تاکہ وہاں سے آپ کی لاسٹک نکلے نہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے لاسٹک پہ اوپر سلائی لگا گئی ہے دوبارہ سے اس کو واپس کروں گی اور یہ جب بیچ والا ایریا ہمارا کھلا ہوا ہے اس کو ہم بند کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو بند کر لیا اور اب ہم نے یہاں سے سوئی نکال لینی ہے اور اب ہم لاسٹک کی ساری چونٹ کو ایک جیسا کر لیں گے کھینچ کے اور چونٹ کو ساری طرف ایک جیسا پھیلا لیں گے تین بھی چونٹ زیادہ کم نہ ہو سب کی ایک جیسی ہو اس کے لئے آپ بیچ میں آسن کی سلائی پکڑ کے کھینچا کریں دونوں سائیڈوں سے اس لئے ہوئے کہ جو بھی چونٹ سابکی ہوں گی وہ ساری ایک جیسی ہو جائیں گی ساری لاسٹک پہ اب آپ نے اس کے درمیان میں سلائی لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بچکل بلکل لاسٹک کے جو درمیان میں سلائی لگتی ہیں یہ آپ نے لگانی اوپر سے ساتھ ساتھ کہیں تے جانا ہے اور ساتھ سلائی لگاتی جانا ہے تو یہ جیما بار کا کپڑا ہے تھوڑا سا یہ اس لئے پھولا پھولا ہے باقی لون اور کارٹن کے اوپر آپ کو اور بھی زیادہ آسانی ہوگی اس کو لگانے میں کوئی مشکل نہیں ہے اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جائے ہماری لاسٹک لگتے تیار ہو گئی ہے بلکل آسانی سے اور دو منٹ میں تو چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیں گے دعوی میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ